فروا ایک اور وکڑ گر گئی اچھا یہ لفظ مجھے بڑا برا لگتا ہے لیکن جب دوہ داٹھانہ کے الیکشنز میں نون لیگ کے لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے یا دیگر جماعتوں کے یہ تو تحریک انصاف والے کہا کرتے تھے وکڑ گر گئی اب وکڑ یہ بھی گر رہی ہے یہ اچھا ہو رہا ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے صحت مند ہے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا علی بھائی کہ عمران خان صاحب نے خود جلسے میں کھڑو کے کہا تھا کہ میں ایک بال سے تین ڈکٹے گراؤں گا تو وکڑ کا لفظ تو عمران خان صاحب کی اجازت ہے ظاہر ہے کہ سیاست ہے اور سیاست میں میدان جو ہے وہ کھیل کا ہی ہوتا ہے اس میں وکڑیں گرتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں خان صاحب کی جو وکڑ گر رہی ہیں اس پہ مجھے تھوڑا سا ڈاوٹ ہو رہا ہے مجھے یہ ڈاوٹ ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں ہم صاحبی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کی رضا مندی کے ساتھ وہ تمام طرف لوگ جو خاموشی سے جا رہے ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے پردے کی اس طرف چلے جائیں اور خان صاحب کو بھی پتا چل جائے کہ کون فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ وہاں پر موجود ہیں تاکہ ان کی بھی چھانٹی ہو جائے اور بائی دے ٹائم جب بھی الیکشن کال کیے جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے سیاست کبھی سیاست پر بھی ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو یہ پرانے درینہ ساتھی واپس جوائن کر لیں کیونکہ مجھے ان کے کسی اور پارٹی میں جانے کے آثار فیل وقت بڑے چہروں کے نظر نہیں آتے ہیں تو یہ جو وقت گردے کا سلسلہ ہے اس کے پیچے دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک میں نے ایک سٹین کر دی ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے یہ میری پرسنل رائے ہے یا آپزورویشن ہے یا مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کے قریب یہ ہو سکتا ہے کہ واپس وہ لوگ جوائن کر لیں پارٹی کیونکہ اس وقت مسئلہ صرف الیکشن ہے اور خان صاحب الیکشن چاہتے ہیں دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ نو مہی کو جو واقعات ہوئے تھے وہ انتہائی ایک افسوسناک واقعہ تھا جو ملک میں رونما ہوا تھا ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی جماعتیں اتجاج کرتی رہی ہیں پی ڈی ایم کے لوگ اتجاج کرتے رہے ہیں نواز شریف صاحب نے مجھے کیوں نکالا کا بیانیاں پورا بنایا اس لیس پہ تھا مگر ایک لیمٹ تھی نا بیسکلی دائی واس دی ریڈ لائن جو کبھی کراس نہیں کی کسی جماعت پیپلز پارٹی کی مثال لے نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا جبار نہیں ہوا ہے کیا کیا صحبتیں نہیں سہی ہیں مدھرما بیرنزی بوٹو شہید نے یا ان کے پارٹی کے دیگر لوگوں نے اور نیپ کے تھوڑ جس طریقے سے زدو کوپ کیا جاتا رہا ہے پیپلز پارٹی کے دونلی کے لوگوں کو کتنے کتی دیر تک ٹرائل چلتے رہے ہیں اور زہرہ بارے ثبوت اس ٹائم پر انہوں نے پیش کرنا تھا جس پر عزام تھا تو اب تو سسٹم چینج ہو گیا اب تو زہرہ کے امنمنٹس ہو گئی ہیں تو کیا کیا کچھ نہیں سہا مگر کبھی بھی یہ جانتے بوچھتے ہوئے کہ یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کی امام پر ہو رہا ہے جب وہ اے پولیٹیکل نہیں تھے کبھی انہوں نے جی ایچ کیو کا رخ نہیں کیا کبھی انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور یا پشاور یا پنڈی جانے کی جسارت نہیں کی کیونکہ دیکھیں سیاستدان وہی ہوتا ہے جو کبھی اپنے دروازے مکمل طور پر بند نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے فروا یور کال یور ٹیک کیا اب اس کا کوئی انڈ دیکھ رہی ہے آپ اس کا انڈ یہی ہے کہ ایک طرح سے جو کہ بہت پاوتفل پارٹی ہے اس کو کسی طریقے سے کورنڈر کر لیا جائے جب ایک دفعہ کورنر کر لیا جائے گا رسٹک کر لیا جائے گا تو اس کے بعد یقینی جو تمام تر موشی مسائل ہے کیونکہ یہ تو خبر پہلے سے ہی موجود تھی کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جایا جائے گا اور آئی ایم ایف نہیں مانے گا تو اس کے لیے جا رہا ہے کہ ہم رجیہ کی طرف جا رہے ہیں اور چائنہ بھی ہمارک میں ساتھ دے گا پھر ملے بھی یہ پہلے بھی تھا لیکن اب یہ زیادہ ہو جائے گا اگر میں وہی بات کروں گی کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب الیکشن کال ہوں گے کہ یہ الیکشن آٹھ سوبر کو میری انفرومیشن کے مداوئے تو نہیں ہونے والے ہیں یہ شاید دو ہزار چوبیس میں کہیں جا کر ایڈزس کر لیا جائے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ملک میں اتنی کیاٹک سیچوشن ہونی چاہیے کہ آپ کو دلیل پیش کرنے کے لیے بھی کوئی چیزیں ایویڈنس چاہیے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے ہم نہیں کرا سکتے الیکشن تو مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے جب الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے تو پھر جو پیڈیم کی گورننٹ بیٹھی ہوئی تیرا جوادی یہ ظاہر ہے کہ کوئی حل تلاش کرے گی ان کو چلانے والے لانے والے بھی اب ان کو چلائیں گے اور حل تلاش کریں گے لیکن میں جاتے ہوئے ایک شیر کہنا چاہوں گا دوستوں نے بھی کیا کمی کی ہے تو میرا خاص ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ دشمن تو دشمن ہمارے تو دوستوں نے ہمیں لے ڈوبا ہے تو آئی ٹائم ٹو ریکال ایوریتنگ انٹرسپیکشن کا ٹائم ہے فروا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت کالا پروگرام کے لیے ایک آلی صاحب آپ کا بھی شکریہ حرون صاحب آپ نے وقت دیا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ